بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور اس بدل دے ہوئے موسم میں چائے کی جو طلب ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے اور چائے کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو اسی توسط سے میں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی کڑک اور مزیدار سی ادرک والی چائے جس کو پی کر آپ بہت زیادہ چستو تاوانا ہو جائیں گے اور آپ میں ایک انرجی سے آ جائے گی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسپی کو تو چلی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانڈلیز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہنڈ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو زبردست سی ادرک والی چائے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں ڈالوں گے ایک کپ پانی تو یہ ایک کپ پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب پانی کو میں بوائل آنے دوں گی جیسے ہی پانی میں بوائل آنا شروع ہوگا تو اس کے اندر میں الائچیں ڈالوں گی تو یہ سب سے الائچیں میں نے لیے ہیں تین عدد ان کو میں نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے موٹا موٹا کوٹنے سے یہ ہوگا کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ اچھے سے چائے میں آ جائے گی تو پانی میں میں نے الائچیں شامل کر دی ہیں اب اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ بھر کے چائے کی پتی شامل کروں گی آپ کسی بھی برینڈ کے لیے سکتے ہیں تو دو کپ چائے بنانے کے لیے یہ میجرمنٹ بلکل پرفیکٹ ہے لیکن اگر آپ زیادہ سٹرونگ پینا چاہتے ہیں تو آپ پتی کی کونٹیٹی کو تھوڑا بہت بڑھا سکتے ہیں تو اس کو ایک میں بوائل آنے دوں گی جیسے اس میں ایک بوائل آ جائے گا تو اس کے اندر میں ڈالوں گی ادرک تو یہ ایک انچ کا ٹکڑا سا ادرک ہے جس کو میں نے گریٹ کر لی ہے آپ چائے تو اس کو کوٹ بھی سکتی ہیں تو یہ دیکھئے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ادرک اب ادرک ڈالنے کے بعد میں ایک منٹ کے لیے اس کو مزید کھولا لوں گی تاکہ ادرک کا ٹیز بھی چائے میں اچھا سا آ جائے تو یہ دیکھئے ایک منٹ کے لیے میں اس کو ادرک کو بھی اس میں پکنے دوں گی تو یہ دیکھئے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی ایک کپ کے برابر دودھ تو یہ دودھ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں شامل کروں گی چینی تو یہ میں تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس میں ایٹ کرنی ہوں لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اب چائے میں ہم اچھے سے اُبال آنے دیں گے جتنے اچھے اس میں اُبال آنے گے اُتنی ٹیسٹیں ہماری چائے بن کے تیار ہوگی تو یہ دیکھئے دو سے تین بوائل میں اس میں آنے دوں گی تو ہماری چائے جو وہ اچھے سے پک رہی ہے اور بہت اچھے سے اس میں بوائل بھی آ رہے ہیں تو یہ دیکھئے زبردست ہی ہماری چائے ریڈی ہے لیکن میں پلی کی مدد سے چائے کو اس طرح سے اچھال اچھال کے پکاؤں گی تاکہ چائے کا جو ٹیسٹ ہے وہ مزید انہانس ہو تو یہ دیکھئے کچھ دیر کے لیے میں چمچ کی مدد سے اس طرح سے چائے کو اوپر نیچے کروں گی تو یہ لیجئے زبردست ہی ہماری جو چائے ادرک والی بلکل ریڈی ہے آئیے اس کو ہم سرونگ کپس میں ڈالتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی ادرک والی چائے بن کے تیار ہے بہت ہی کڑک سی اور بہت ہی مزیدار سی یہ چائے بن کے تیار ہوتی ہے اس چائے کو پی کر آپ بہت زیادہ اینجرٹک ہو جائیں گے اور بہت زیادہ تاوانائی محسوس کریں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی کو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے تو کانڈلیس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیں تاکہ میری ہنڈ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچو اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور پتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور ساتھی میرے فیس بک اور انسٹاگرم کے پیج کو لائک کرنا منت بھولیے گا اللہ حافظ